بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ مودانہ کاری غلام مرطزہ نوری صاحب جن کا مدرسہ جامعہ مدینہ المنورہ رنالہ فرن کے بالکل قریب ہے ان کے والد محترم اور حضرت علامہ مودانہ عویس مرطزہ نوری صاحب ان کے داندہ جان جو کہ اللہ دالہ کی رضا کے ساتھ مثال فرما چکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ صاحب احباب جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں آپ کے لئے آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ درود پاک پڑھ کر ایک دفعہ عز حمد شریف پڑھ کر ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ جو ثواب ہے درود پاک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا یہ آپ حضرت علامہ مولانا کاری غلام مرتضاء نوری صاحب ان کے والد محترم کی روح کو ارسال فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے لئے اگری تمام منزلیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنہ دلشدوس میں آلہ سیالہ مقام عطا فرمائے اور اس کے علامہ جو حضرت علامہ مولانا کاری غلام مرتضاء نوری صاحب ان سے اور ان کے بیٹے عویس مرتضاء نوری صاحب ان سے تعذیت ہے اور ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح ان کے والد محترم نے ان کی تربیت کی ہے کہ یہ ایک تربیت کا اثر ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ دادا جان وہ بھی حاجی صاحب اب ان کے جو بیٹے ہیں قرار کاری غلام مرتضاء نوری صاحب ان کو کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز عطا کی ہے اور وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس میں لوگوں کے بچوں کو قرآن پاک تجوید و قرآت درست و نظامی دین کا جو علم ہے وہ پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں ظاہری بھی اور ان کی باطنی بھی تو ہر لحاظ سے دینِ اسلام کی اور آقا ریس الاد و سلام کی امت کی وہ خدمت کر رہے ہیں اور پھر ان کے جو صاحب زادے ہیں علامہ، عویس، مردزا، نوری صاحب ماشاءاللہ ان کے والدیں محترم نے کیسی ان کی تربیت کی ہے کہ جس طرح وہ صاحبِ علم تھے اور باعمل تھے اور ویسے ہی ادا دائے ان کو بیٹا ادا کیا ہے کہ جو کے علم بھی رکھتے ہیں اور صاحبِ علم بھی ہیں باعمل بھی ہیں اللہ تعالی نے ان کو ویسا ہی اپنے والدیں محترم جیسا مقام اور مرتبہ ویسی آواز ویسا ہی علم عطا کیا ہے اور یہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ سے بڑھ کر بیٹا ہے یا بیٹے سے بڑھ کر باپ ہے لیکن اگر آپ ان کو سنیں گے تو ان کو سنتے رہ جائیں گے یعنی کہ اگر آپ علامہ غلام، مردزا، نوری صاحب کو سنیں گے تو آپ ان کو سنتے رہیں گے اور اگر آپ عویس مردزا، نوری صاحب کو سنیں گے تو آپ ان کو سنتے جائیں گے تو یہ ایک تربیت ہوتی ہے اور یہ والدین کا اپنی اولاد براصل ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے اپنے چہنے والوں کے لیے ایسے ہی سوچیں اور ان کی ایسی ہی تربیت کریں تاکہ کل اگر ہم نے دنیا سے جائیں کیونکہ ہم نے سب نے جانا ہے آج وہ چلے گے ہیں تو کل ہم نے بھی جانا ہے تو کل ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہ ہو ہماری قبر پہ ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو اور اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں نے اس کو غسر کیسے دینا ہے میں نے اس کو کفن کیسے دینا ہے میں نے اس کو دفن کیسے کرنا ہے اور چہ جائے کہ ایک یہ مقام ہے کہ بیٹا بھی عالم دین ہے کوتا بھی عالم دین ہے اور انہوں نے ایک درسہ بنایا ہوا ہے تو کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب حاجی صاحب ان کو غسل کفن تیار کر کے نماز جنازہ کے لیے لائے جائے گا اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا تو ہمارے ہاں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ باپ فوض ہو جاتا ہے تو بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی اس کو بتا ہی نہیں غسل کیسے دینا ہے کفن میں کپڑا کتنا لگتا ہے کفن کیسے بنتا ہے کفن دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر مولگی صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارا یہ عالم ہے ایک یہ بیٹا ہے کہ جس کو پتا ہی نہیں کہ غسل کیسے دینا ہے کفن کیسے دینا ہے کفن ملنا کہاں سے ہے کفن پہ کپڑا کتنا لگتا ہے اور ایک یہ ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اور بیٹا آمنی بیٹا بھی عالم دین ہے پھر پوچھا بھی عالم دین ہے اور پھر ان کے جو شاگیرت ہیں جب وہ سیکڑوں کی جداد پیچھے کھڑے ہوں گے اور پھر ان مدرگوں کے لیے دعا کریں گے تو یقین جانے مجھے یقین ہے کہ ان کی دعا سے جب انہوں نے آمین کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا مارس جنت کا انہیں مالک بنا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارس بنا دینا ہے تو ایسی اولادیں چھوڑے آقا ادوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے دشان ہے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَاطَعَ عَامَالُهُ تو اس کے عامال کا سلسلہ جو ہے وہ انکتا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے لیکن اَوْ مِن سَلَا سَلِن فرمایا کہ جو تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ سادا کا دن جاریہ دن کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو اور پھر اَوْ عِلْمِن يُن تَعْفَعُ بِهِ یا پھر اس نے کسی کو علم پڑھا دیا ہو اور یا پھر اَوْ وَالَدٍ سَلِحِن يَدْ عُودَهُ کہ اس کا نیک بیٹا ہو جو اس کے لیے دعا کرتا رہے اب یہ دیکھیں کہ جب باپ جو بیٹا ہے وہ عالم دین ہوگا تو جب باپ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کا بیٹا عالم دین ہے تو وہ جب دین پڑھے گا جب وہ تلاوت کرے گا جب وہ نماز پڑھے گا نیک آمال کرے گا تو والد کو قبر میں سواب پہنچا رہے گا پھر جب بیٹا آگے دین پڑھا رہا ہے جب وہ دین پڑھیں گے تو بیٹے کو سواب ملے گا اب بیٹے کو سواب مل رہا ہے تو ساد باپ کو بھی سواب ملے گا تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے ایسا صدقہ جاریہ ہے اور ایسا ایک فیضان ہے کہ وہ قبر میں ہوں گے جب جائیں گے واقعا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قبر میں جائیں گے تو ان پر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی گناہ ہوگے لیکن جب قبروں سے نکلے گے تو لا ضلوبہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا تو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو قبر میں ہی بے گناہ جا رہے ہیں قبر میں ہی صاحب اتھرے نیک متقی اور پرہیزگار بن کر جا رہے ہیں تو جو پہلے ہی نیک ہیں جن کے اوپر پہلے ہی کوئی گناہ نہیں ہے پھر ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے شاگیرہ تو ان کے لئے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یقیناً ان کی جو قبر ہے اس کو اپنے انوارات سے اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضی صاحب کو جوائر احمد میں جگہ عطا فرمائے ان کے بیٹوں کو ان کے تمام لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسے ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے